موسیقی سپریم کورٹ نے پاناما لیگس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی جسٹس آسف سعید خوصہ ریمارکس میں کہتے ہیں کہ سچ تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے جسٹس آسف سعید خوصہ کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ نے پاناما لیگس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت اسحاق دار اور مریم نواز کے وکیل شاہد حامد نے عدالت میں مریم نواز کی آمدنی جائداد اور ٹیکس کی تفصیلات جمع کروائیں شاہد حامد نے کہا کہ وزیر آزم کے خلاف الیکشن کمیشن میں چار ریفرنسز زیرے سماعت ہیں جبکہ ساگڈار اور کیپنن سفدر کے خلاف بھی درخواستیں زیرے التوہ ہیں عمران خان کی جانب سے شریف فیملی کے مالیاتی مشیر حارون پاشا کا انٹرویو بطور ثبوت عدالت میں جمع کریا گیا اور انٹرویو کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استعداد کی عمران خان کے وکیل نئیم بخاری نے دلائل میں کہا کہ مریم نواز کے نام سے 1993 سے 1996 کے درمیان فلیٹس کری دے گئے اس وقت مریم نواز گم عمر تھی دنیا کو دکھانے کے لیے مریم سفدر کو بینیفیشری ظاہر کیا گیا دوبائی میں بھی بینامی سٹیل مل لگائی گئی مریم نواز آفشور کمپنیوں کی بینیفیشل مالک ہیں 2011 میں مریم نواز نے چودری شگر مل سے چار کروڑ تیس لاکھ جبکہ 2012 میں اپنے بھائی حسن نواز سے دو کروڑ اناسی لاکھ روپے کرز لیا 2013 میں پھر والد نے تین کروڑ سے زائد کی رقم بطور تحفہ دی جسٹیس ایجاز افزل نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کی بات سے مریم کے زیرے کفالت ہونے کا معاملہ واضح نہیں ہوتا انہوں نے استفسار کیا کہ لندن فلیٹس مریم نواز کو کب اور کیسے منتقل ہوئے کیا مریم کو جائداد منتقلی کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے کیا کوئی ایسی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ غلط ہے نعیم بخاری نے کہا کہ مریم نواز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فراہم کردہ دستاویز درست ثابت کریں ایک دستاویز میں مریم نواز سامبا بینک اور منروہ کمپنی سے تعلق ظاہر کرتی ہیں تحقیقاتی دارے نے موزیک فرم سے آفشور کمپنیوں کی تفصیلات طلب کی جس پر تحقیقاتی دارے کو بتایا گیا کہ لندن فلیٹس کرائے پر نہیں دیئے گئے ان میں مریم اور ان کی فیملی رہائش پذیر ہے جسٹس آسید خوصہ نے ریمارکس میں کہا کہ اصل سوال ریکارڈ کا ہے بارے ثبوت اس پر ہوتا ہے جس کے قبضے میں چیز ہوتی ہے معلوماتی خط میں مریم نواز کے ذرائع آمدن میں فیملی بزنس لکھا ہے دوسرا فریق بتائے کمپنیاں کب بنی کس نے بنائی اور پیسہ کہاں سے آیا دوسرے فریق کا موقف سن کر حکم دے سکتے ہیں کہ دستاویز پیش کریں عدالت کا اختیار ہے کہ دستاویز طلب کریں سچ تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے سہرش کان سچ ٹی وی اسلامباد